نحمد و نصل على رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چند احباب کی کالیں اور میسج آ رہی تھی کہ شب بارات کے حوالے سے کچھ ہمیں بتا دیں تو شب بارات کے حوالے سے میں چند گزارشات آپ کی نظر کرتا ہوں لیکن شب بارات جو ہے یہ بڑی فضیلت والی رات ہے یہ احادیث سے ملتا ہے کہ یہ رات بڑی فضیلت والی رات ہے لیکن ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ رات اس رات کی فضیلت تو بتائی گئی ہے لیکن اس رات کو کیا عمال کرنے ہیں اور کیا کس طریقے سے کرنے ہیں یہ شریعت میں نہیں ملتا تو بعض احباب جو خود سے اس میں غلو کرتے ہیں تو وہ جائز نہیں ہیں تو اس رات شب بارات جو ہے یہ بڑی فضیلت والی رات ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شب بارات بری رات اللہ رب العزت جو ہے ایک فرشتے کو بیجتے ہیں تو وہ آنکھ زمین کے اوپر آواز لگاتا ہے کہ کون ہے جو مانگے اور اللہ اسے عطا کرے یعنی کہ اللہ فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں خود اللہ رب العزت خود دینے والی ذات جو سترہ ہزار سے زائد مخلوقات کو دیتا ہے جو سب کو کھیلاتا ہے وہ اللہ کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں تو اس رات کو جاگ کر اللہ رب العزت سے بخشش مانگی جائے اس رات کو جاگ کر اللہ رب العزت سے حلال روزی مانگی جائے اور اللہ سے ایمان مانگا جائے اور ایمان کے اوپر استقامت مانگی جائے تو یہ احادیث سے ملتا ہے اور اس کے بندروی شعبان کے بعد جو روزہ ہے اس روزے کی فضیلت یہ بتائی گئی ہے کہ جو اس کا روزہ رکھتا ہے پندرمی شعبان کے بعد جو دن ہے اس کا جو روزہ رکھتا ہے اس روزے سے پشلے سال کی پندرمی شعبان تک اس نے جو بھی گناہ کی ہوتے ہیں تو اللہ ان سب کو معاف فرماتے ہیں لیکن اللہ کتنی غفور و رحیم ذات ہیں کہ میں تو کہتا ہوں اللہ رب العزت چاہتے ہی نہیں کوئی انسان جو ہے جہنم کے اندر جائے اللہ نے رمضان سے آنے سے پہلے یہ پیکج دے دیا کہ جب پندرمی شعبان آئے گی تو اس میں جو مجھ سے مانگے گا تو میں اسے عطا کروں گا اس میں بخشش مانگتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں تو اللہ خود کہتے ہیں مجھ سے کون ہے مانگنے والا میں اسے عطا کروں تو اس رات کو مانگنا چاہیے اور اس کے جو دن ہے اس کو روزہ رکھنا چاہیے کہ اس کے جو صغیرہ گناہ ہیں یعنی کہ وہ اللہ رب العزت معاف فرماتے ہیں اور قبیرہ گناہ وہ توبہ کرنے سے معاف ہوں گے تو ان کے لئے توبہ ضروری ہوتی ہے اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو اللہ رب العزت قبیلہ بن قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر ایمان والوں کی بخشش کرتے ہیں جو اللہ سے مانگتے ہیں تو قبیلہ بن قلب کی جو بکریوں ہیں یہ قیش کے اندر عرب کے اندر سب سے مشہور قبیلہ تھا جس کی تدات میں بہت زیادہ بکریوں کا کرتی تھی تو اس تدات کے دوار سے فرمایا کہ ایک بکری کے اوپر بال کا حساب انسان نہیں لگا سکتا تو وہ کتنی بکریوں ہوں گی ان کے کتنے بال ہوں گے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اتنے قبیلہ بن قلب کی بکریوں کے بالوں کی برابر اللہ رب العزت جو ایمان والوں کی بخشش فرماتے ہیں تو یہ بڑی فضیلت والی بات رات ہے لیکن میں نے پہلے عرض کیا کہ اس میں کوئی خاص طریقہ کار نہیں بتایا گیا کہ اس میں جو ہے بعض لوگ جو ہیں مسجدوں کے پر چراغان کرتے ہیں گھروں کے پر چراغان کرتے ہیں مختلف انتظامات کرتے ہیں وہ طریقے نہیں بتائے گے لیکن کہ صرف فضیلت بتائے گی ہے کہ اس کی فضیلت کیا ہے اب نافل عبادات تو ویسے بھی گھر میں پڑھنی چاہیے تو رسول سلام سے کوئی نافل عبادات جو ہے وہ مسجد کے اندر پڑھنے کی ثابت نہیں ہے تو وہ جتنے بھی نافل پڑھتے تھے اور تحجد پڑھتے تھے اور وطر پڑھتے تھے تو وہ گھر میں پڑھتے تھے مگر اس میں ایک حدیث میں موارکہ میں تھا چند لوگ ایسے بھی ہیں جو اس رات کو بھی وہ بخشنی جائیں گے انہیں سب سے پہلے ہے شرک کرنے والا یعنی کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس شخص کی بخشش نہیں ہوگی اور اس کے بعد جو ہے جو رشتے کو رشتہ ختم کرنے والا ہے اپنے رشتہ داروں سے نراز ہو جاتا ہے چھوڑی چھوڑی باتوں پر نراز ہو جاتے ہیں تو جو نراز ہوگا کسی سے اس شخص کی اس رات کو بخشش نہیں کی جائے گی اور اس کے بعد جو ہے جو اپنی شلوار مرد اپنی شلوار تخنوں سے نیچے رکھتا ہے تو اس شخص کی بھی تکبر کی وجہ سے اس شخص کی بھی کیا ہے اس رات کو بخشش نہیں کی جائے گی اور جو چوتھا شخص ہے وہ ہے شراب پینے والا یعنی شراب کا عادی جو مسلسل شراب پیتا ہے تو اس شخص کی بھی اس رات کو بخشش نہیں ہوتی اور پانچوان شخص جو ہے وہ یہ ہے جو والدین کا نافرمان ہے یعنی والدین کی نافرمانی کرنے والے شخص کی اس رات کو جو ہے بخشش نہیں ہوتی تو یہ چند اس کی فضیلت اور باتیں آپ کی گزارش کی ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو دین کو سمجھ کر اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے